اگر آپ نے اپنے موبائل میں ٹریکڈ ایوین یعنی کی ہیمر سیکیٹی ایپ کو ایکٹیویٹ کر کے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کا موبائل اون نہیں ہو رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کیسے آپ اسے اپنے موبائل سے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ ہیمر سیکیٹی ایپ کو اپنے موبائل سے پرمینٹی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے یہ جاننے کیلئے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ اپنے موبائل سے ہیمر سیکیٹی ایپ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اسے اپنے موبائل سے انشٹال کر رہے ہیں لیکن جیسے وہ اسے اپنے موبائل سے انشٹال کرتے ہیں تو بھر دوبارہ اسے باپس آ جاتی ہے تو اگر آپ بھی اس اپلیکیشن کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ اسے ڈی ایکٹیویٹ کر کے اپنے موبائل سے پرمینٹی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اس اپنے موبائل سے پرمنٹی انشٹول کرنے کے لیے پہلے آپ کو اس اپلیکیشن کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اور اس اپ کو آپ دو طریقوں سے اپنے موبائل سے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس اپلیکیشن پر اپنے فنگر سے دو سے تین سیکنڈ تک دبائے رکھیں گے آپ کے سامنے یہاں ایپ انفو کا ایک اپسن آ جائے گا اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سیٹنگز کھل کر آ جائیں گی یہاں پر آپ اوپر اسٹوریج اپسن پر کلک کریں گے نیچے آپ کو کلیئٹ کیچس کا ایک اپسن مل جائے گا یہاں آپ اس پر کلک کر کے یہاں اس کو اوکے کر دیں گے آپ یہاں سے کلیئر کیچس کریں گے تو اس اپلیکیشن کا آپ کے موبائل میں جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں نیچے آئیں گے تو آپ کو فورشٹوپ کا اپسن مل جائے گا اس پر آپ کو کلک کر کے یہاں اوکے کر دینا ہے اب یہ اپلی کے سن آپ کے موبائل میں فورشٹوپ ہو چکی ہے یعنی کہ اب یہ اپلی کے سن آپ کے موبائل میں رن نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو یہاں اپ پرویسنز پہ کلک کر کے ان سبی پرویسنز کو ڈیس الاؤ کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے موبائل کا ایکسس نہیں کرے گی ہو سکتا کہ آپ کے موبائل میں یہ سیٹنگ چینج ہو اور آپ اس طرح سے اس ایپلیکیشن کے سبھی ڈیٹا کو کلیر نہیں کر پائیں ہیمر سیکیٹی ایپ کا سبھی ڈیٹا اینڈ فورشٹوف کرنے کے بعد ہم یہاں ہوم سکرین پر آ کر دیکھتے ہیں اور ہم ہیمر سیکیٹی ایپ کو پھر سے ایک بار انسٹال کر کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے موبائل سے یہ ایپ انسٹال ہوتی ہے یا نہیں دیکھئے ابھی بھی یہ ہیمر سیکیٹی ایپ ہمارے موبائل سے ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ ایپلیکیشن پوری طرح سے ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے ابھی بھی ہمارے موبائل میں یہ ایکٹیویٹ چل رہی ہے تو آپ دوسرا طریقہ یہ آزما سکتے ہیں اس ایپلیکیشن کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کا ڈیلیٹ کرنے کا انسٹال کرنے کا اس کے لیے آپ کو اپنے موبائل کی سیٹنگز میں آ جانا ہے سیٹنگز میں آنے کے بعد آپ کو یہاں سرچ کرنا ہے آپ یہاں یا تو ایڈمنیشٹر یا پھر ایڈمن ایپ یا پھر ڈیوائس ایڈمن ایپ لکھ کر سرچ کریں گے جیسی آپ یہ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے موبائل میں ڈیوائس ایڈمن ایپ یا ایڈمن ڈیوائس ایپ لکھ کر ایک اپسن آ جائے گا ہو سکتا کہ آپ کے موبائل میں کسی دوسرے نام سے یہ اپسن آئے کیونکہ الگ الگ موبائل میں الگ الگ سیٹنگ کے اوپسن ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سرچ کر کر دیکھ لینا ہے اور آپ کے سامنے جیسے یہ device admin apps نام سے اوپسن آئے تو آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے بہت سبی apps آ جائیں گی جن بھی application نے آپ کے موبائل کی admin permission کو ایکسیس کر کے رہا ہوا ہوگا یہاں پر آپ کو hammer security app پر آ جانا ہے یہاں پر آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے یہاں deactivate کرنے کا اوپسن آ جائے گا یہاں آپ کو بس deactivate this device admin app پر کلک کرنا ہے اور یہاں اسے اوکے پر کلک کر دینا ہے دیکھیں یہاں پر off لکھا ہوا آ رہا ہے یعنی کہ اب hammer security app ہمارے موبائل سے پوری طرح سے deactivate ہو چکی ہے اپنے موبائل کی سیٹنگ سے hammer security app کو deactivate کرنے کے بعد آپ کو home screen پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو پھر سے hammer security app کو uninstall کر کر دیکھنا ہے کہ ہوتی ہے یا نہیں دیکھئے میں یہاں پر اس کو uninstall کر دیتا ہوں میں یہاں uninstall پر کلک کر کے hammer security app کو uninstall کر لیا ہے دیکھئے میں نے اپنے موبائل سے hammer security app کو uninstall کر دیا ہے اور اب یہ میرے موبائل میں واپس نہیں آئی یعنی کہ اب میرے موبائل سے hammer security app پوری طرح سے uninstall ہو چکی ہے deactivate ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ کو play store میں جا کر دکھا دیتا ہوں کہ میرے موبائل میں hammer security app اس time uninstall ہے یا نہیں دیکھئے میرے موبائل میں play store پر hammer security app کو uninstall کرنے کو کہا جا رہا ہے یعنی کی پوری طرح سے آپ میرے موبائل میں یہ اپلیکیشن انسٹول ہو چکی ہے ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ ہائیمر سیکریٹی ایپ کو اپنے موبائل سے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آئی ہوب ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کومنٹ کر کے پونچ سکتے ہیں